چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ملکم ٹو ایم کے کرکٹ ٹپس یوٹیوب چینل آپ سبی کو میں ملکم کرتا ہوں اور بات کریں گے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کی میاج نمبر ٹھٹی ٹو ہے نیوزیلینڈ ورسیز ساؤت ایفریکا جو کہ کل کھیلا جائے گا اس میاج کی کمپلیٹ پڑکشن کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ اور بات غور سے سنیے گا باقی جو بھی دوست جو بھی بھائی میرے نئے ہیں ہمارے چینل پر ہماری اس ویڈیو پر تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ ہماری ہر اگلی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہو اور دوسرا جو ہے تھوڑا سا پریویس کام پر نظر ڈال لیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ایکروسی کے بارے میں پتہ لگ سکے نیوزلینڈ ورسیز افریقہ کے میچ نمبر 32 کی بھی بات کریں گے اور ویڈیو کو لمبا بھی نہیں کریں گے زیادہ اور میچ نمبر 31 بنگلہ دیش ورسیز پاکستان کا جو ہوا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے دیکھیں اوبرال بنگلہ دیش ورسیز پاکستان کا میچ دیکھیں تو میرے سب سے لاؤس میں ہی گیا ہے میں میری اگر ٹپ اگر میں اپنی بھی بات کروں تو میں نے 31, 32 میں 28, 39 میں کھلایا تھا بنگلہ دیش کو 28 یا 31 پیسے میں میں نے کھا کر انٹری دی تھی بنگلہ دیش کو رسکی انٹری تھی لیکن یہی دینی تھی ٹھیک ہے کوئی 70 پیسے بھی اگر آ جاتا سوری پاکستان کو 31, 32, 28 پیسے میں کھایا اگر یہاں سے پاکستان 70 پیسے بھی آ جاتا 80 پیسے بھی آ جاتا تب بھی ہم پروفٹ میں جاتے لیکن 60 پیسے بھی چلو آ جاتا ڈبل بھی ہو جاتا پھر بھی مزہ آتا لیکن ایسا کوئی ریٹ نہیں ملا ٹھیک ہے پاکستان نے بعد میں ایک تو روکا 204 رنز تک کہیں نہ کہیں 270, 80 رنز بھی ہوتے پھر بھی شاید کوئی فائٹ نظر آ جاتی لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا ڈیڈ میچ ہوا لاؤس ہوا ٹھیک ہے سیشن جس نے یس کیا ہوگا اس کا بھی لاؤس نوٹ والے صرف جسوں نے لمبی صرف نوٹ کی ہوگی یا سیشنز بنگلہ دیش کے نوٹ کی ہوگے وہ پروفٹ میں گئے ہوگے خاص تو لمبی کے سیشن میں تو اس کے بارے میں اب کچھ خاص بات کرنے کو ہے نہیں ہے ایک ڈیڈ میچ ہوا جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا لیکن مجھے کئی نہ کئی چانسز بھی نظر آ رہے تھے کہ شاید کچھ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن نہیں ہوا اب جو ہوا سو ہوا کوئی اتنا بڑا کوئی لاؤس نہیں ہے نہ کوئی بڑا اتنا کوئی بات ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے بہت کم آیا ٹھیک ہے ہمیں یہ میچ فرق نہیں ڈالتا اور جو بات سیدھی ہوتی ہے وہ میں سیدھی آ کے آپ لوگوں سے کرنا ہوں تو کل ہمیں ایک بڑا میچ مل رہا ہے نیوزیلینڈ ورسی ساؤٹ ایفریقہ اور یہ دونوں ٹیمیں کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ان دونوں ٹیموں کی اس ورلڈ کپ میں پوائنٹس ٹیبل پر دیکھو پوائنٹس ٹیبل پر دیکھیں تو نیوزیلینڈ تیسرے نمبر پہ اور پاکستان چاہے گا کہ نیوزیلینڈ کل ہارے افریقہ سے ہارے ٹھیک ہے تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہی چیز پسند ہے کہ نیوزیلینڈ افریقہ سے کل ہار سکتا ہے ٹھیک ہے دو لگاتار میچز نیوزیلینڈ پیچھے ہارا ہے اور تین لگاتار ساؤتھ افریقہ پچھلے میچز ون کی اور ساؤتھ افریقہ کا نیٹ رنڈیڈ دیکھ لیں پوائنٹ ٹیبل پہ آپ دیکھنے ٹاپ آف دا ٹیبل ٹھیک ہے نا سیکنڈ آگی ہے انڈیا کل میچ چھے میں سے چھے جیتا ہے تو ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا مہراشترا کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا ٹھیک ہے تو جہاں پر ہمیں جو جتنے میچز ہوئے ہیں یہاں پر چیز ہی زیادہ نظر آئی ہے سری لنکا افغانستان کا میچ دیکھا پیچھے ہم نے ایک اور بھی میچ دیکھا تو سیکنڈ بیٹنگ کو یہاں پر ایڈوانٹیج ملا ہے اور کل کے میچ میں بھی میرے حساب سے سیکنڈ بیٹنگ پر بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا وہ بے شک نیوزی لینڈ آئے یا افریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ بیٹنگ کے ساتھ جانا جو ہے وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے چیزنگ ٹیم کے ساتھ جو بھی ٹوٹل ہو جو بھی سکور ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ بیٹنگ جیت ہی جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ بیٹنگ کے ساتھ رہ کر پروفٹ اچھا بنایا جا سکتا ہے اب وہ کس ریڈ پر لینا ہے کس انٹری پر لینا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے لیکن یہاں پر اس میچ میں مجھے سیکنڈ بیٹنگ کے ساتھ ہی بیٹھنا زیادہ بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے باقی آپ نے میرے ساتھ واتس ایپ پہ کام کرنا ہو واتس ایپ کا نمبر دیکھیں واتس ایپ پہ ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ صحیح ٹائم پر آپ کو میچ میں انٹری کروائی جائے اور صحیح ٹائم پر ایکزٹ لے کے دی جائے اور اسی چیز کی ہم فیز چارج کرتے ہیں کام دیکھنا ہے ٹیلیگرام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے کومنٹ میں بھی پن کیا ہوا ہے آپ ٹیلیگرام پہ جائیں وہاں پہ کام بھی ملے گا اپ ڈیٹ بھی ملے گی سارے کام کی تو ٹیلیگرام بھی بھائیوں آپ ضرور جوائن کریں جوائن کر کے رکھیں باقی آپ نے اور زیادہ میرا کام دیکھنا ہے تو آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں ٹھیک ہے باقی پروفیٹ لاؤس چلتا رہتا ہے یہ فیلڈ ہے لیکن بار بار لاؤس ہونا غلط ہے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ پروفیٹ رہنا وہ صحیح ہے دس پندرہ بیس پرسنٹ لاؤس ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ اگر لاؤس ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا جس کے پاس بھی کام کرتے ہیں اور میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے میری ایکیروسی ہے وہ میں ہمیشہ بولتا ہوں یا بے شک آپ خود بھی کاؤنٹ کرو گے آپ کو یہی ملے گی چلتا ہوں بھائیوں امید کرتا ہوں کل کا میچ آپ کے لئے اچھا ہو پروفیٹیبل ہو اور وومنز کا بھی بیگ بیش کا میچ ہے اور تھوڑا سا مورننگ میں ہے میرے خال میں زیادہ جلدی ہے تھوڑا سا مورننگ میں ہاں بالکل ساڑھے نو دس بجے ہے تو اس میں بھی آپ اگر کام کرنا چاہے تو آپ ہمیں واتس ایپ پہ صرف میسیج کریں آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ نے صرف پیڈ لکھ کر ہمیں واتس ایپ پہ میسیج کرنا ہے چلیں بیسٹ آف لکھ ہے کل کے لئے خدا حافظ